بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے تمام وہ اینکرز جو حکومت کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اور دنیا بھر کا میڈیا وہ ہندوستان کا ہو کینیڈا کا ہو یو ایس اے کا ہو یورپ کا میڈیا ہو ایون میڈل ایسٹ جو ہمارے مسلم برادر ممالک ہے ان کا میڈیا ان کے اخبارات ہو وہ بھی وزیراعظم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے کس بیس پر کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھتے ہیں کچھ دن پہلے وزیراعظم پاکستان نے عوام سے ٹیلی فون پر براہراس کچھ سوالات لیے اور وزیراعظم اس کا جواب دیتے رہے اور ایک سوال ان سے کیا گیا ریپ کیسز کے حوالے سے کہ جو ریپ کے کیسز ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک شخص نے سوال کیا جس پر وزیراعظم نے ان کو تسلی بخش ڈیٹیلز میں ان کو جواب دیا وزیراعظم نے جو جواب ان کو دیا اور اس شخص نے جو سوال کیا وہ ویڈیو کے انڈ پر میں آپ کو ضرور سنواؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے شوٹلی رکھ دیتا ہوں کہ وزیراعظم نے تین مین باتیں کی ان کو جواب وزیراعظم نے اس طرح دیا کہ بچوں اور خواتین کے حوالے سے جو معاملات ہے زیادتی کے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان نے خود یہ بات ایڈمٹ کی کہ میڈیا میں جو آپ کو ایکچولی نظر آ رہا ہے یہ ایک پرسنٹ کیسز بھی نہیں ہے یہ ملک کا وزیراعظم یہ بات کر رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ریپ کا کلچر اتنا بڑھ چکا ہے کہ جو کیسز آپ کو میڈیا یا سوشل میڈیا پر کہیں نظر آ رہے ہیں یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اس کے بعد وزیراعظم نے اسی چیز کو آگے لے کر گئے اور انہوں نے بات کی کہ اب لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے لوگ اب کیسز کو ریپورٹ کرنا شروع ہو چکے لوگ میڈیا پر بھی آتے ہیں پولیس ٹیشن میں بھی جاتے ہیں شرماتے نہیں ہیں جو ایک اچھی چیز ہے دوسری بات وزیراعظم نے جو کی وہ تھی کہ قانون ہم نے اس سوالے سے بہت سخت بنائے ہیں حال ہی میں قابینا نے جو قانون پاس کیا کیمیکل کاسٹریشن کا یعنی کہ نامرد کرنے کا قانون جو کہ بہت سخترین قانون ہے اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم نے کہا کہ قانون ہم نے بنا دیئے ہم لوگوں کو پکڑ بھی لیں گے لیکن کتنوں کو اور کب تک پکڑتے رہیں گے تو ذمہ داری صرف قانون اور ریاست کی نہیں ہے بلکہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کی بھی بہت ساری ذمہ داری ہے ہم بھی کچھ طریقوں سے یہ معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت زبردست بات تھی یہ دونوں باتیں جو ہے وزیراعظم کی جو ہے میں کہتا ہوں تعریف کے قابل ہے زبردست بات کی ایڈمٹ کیا ایک چیز کو پھر انہوں نے معاشرے کو بتایا کہ بھئی آپ لوگ بھی اس کے اندر انٹرسٹ لے اور اپنے بچوں کو خود سنبھالے ان کو ایڈوکیٹ بھی کرے ساتھ میں قانون ہی سب کچھ نہیں بدل سکتا تیسری بات انہوں نے کی فہاشی اور اریانی کے حوالے سے کہ جو فہاشی اور اریانی ہے اس سے فیملی سسٹم کو بہت نقصان پہنچتا ہے انہوں نے اگزیمپل دی کہ جب میں اٹھارہ بیس سال میری عمر تھی تو میں یوکے گیا اور وہاں پر فہاشی اور اریانی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے بعد بڑھتی گئی اور وہاں پر طلاق کا جو ریٹ ہے وہ ستر پرسنٹ تک پہنچ گیا پہلے تیس فیصد تھا اس کے بعد ستر فیصد تک جا کر پہنچ گیا اور اس سب کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہاشی اور اریانی ہے انہوں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی اب پاکستان کے منافق ترین لبرل اور چالی میڈیا نے اور دنیا بر کے تمام میڈیا نے دنیا بر کے میڈیا کو میں بالکل بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا اپنے میڈیا کو اور اپنے لوگوں کو ان لوگوں نے اس خبر کو اس طرح سے بنایا کہ وزیر اظم نے کہا کہ جو بولڈ ڈریسنگ ہے جو کہ اریانی لباس ہوتا ہے جس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکسی ڈریسنگ ہوتی ہے وہی جو ہے ریپ کی وجہ بنتی ہے یہ پاکستان کے میڈیا نے یہ خود اپنے آپ سے یہ جملہ بنایا وزیر اظم نے ڈریسنگ کی کوئی بات ہی نہیں کی وزیر اظم میں صرف اتنا کہا کہ فہاشی ایک فیکٹر ہے جو کہ ریپ کیسز کو بڑھاتا ہے یہ نہیں کیا کہ صرف صرف فہاشی کی وجہ سے اریانی کی وجہ سے صرف ڈریسنگ کی وجہ سے ہی ریپ ہوتے یہ انہوں نے بالکل نہیں کیا لیکن پاکستان کے میڈیا کے تمام بڑے ناموں نے پاکستان کے تمام اخبارات نے اس خبر کو اس طرح سے چلایا اور یہ خبر چلے گی انٹرنیشنل میڈیا تک انٹرنیشنل میڈیا تک کیسے پہنچی جو پاکستان کے انکلز ہیں جو نام نہاتھ ایکٹیویسٹ بنے ہوتے ان لوگوں نے یہ ان اداروں کو ٹیک کرنا شروع کیا اور انہوں نے یہ خبر اٹھائی اور حوالہ دیا کہ پاکستان کے فلانے اخبار نے یہ خبر لگائی ہے فلانے صحافی نے یہ ٹویٹ کیا ہے اس لئے ہم یہ خبر یہاں پر لگا رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ جو بولڈ ریسنگ ہوتی ہے اسی وجہ سے ریپ کیسز ہوتے ہیں جو کہ بلکن منگھڑت جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے خیر اس کے اوپر جمائمہ خان صاحبہ وہ بھی سامنے آئی انہوں نے کہا کہ میں اس عمران خان کو جانتی ہوں جو کہتا تھا کہ مرد کی نظریں نیچے ہونی چاہیئے مرد کے آنکھوں میں پردہ ہونا چاہتا ہے میں اس عمران خان کو نہیں جانتی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈریسنگ کی وجہ سے بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے ریپ کیسز میں اضافہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک اداکارہ کا بیان آج ہی جاری ہوا آمنہ الیاس ان کا نام ہے یہ کہتی ہے اگر وزیراعظم نے فہاشی سے متعلق بیان واپس نہیں لیا تو میں جناب تیری کہ میں وزیراعظم کو وزیراعظم ہی نہیں مانوں گی انہوں نے یہ بیان دیا اس کے علاوہ گونر پنجاب سابق گونر پنجاب سلمان تاثیر کی بیٹی ہے سارا تاثیر صاحبہ انہوں نے ایک برکے کی تصویریں جو ہے وہ ٹویٹ ٹویٹ کی کچھ خواتیر نے برکہ پینا ہوا ہے اور اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی یعنی کہ جناب مزاق بنانے کی کوشش کی وزیراعظم کے بیان کی خیر ان کو بھی جواب مل گئے جب ان کی تصویریں لوگوں نے شیئر کی ان کو بتایا بلکہ میں نے خود ان کو کہا کہ اگر آپ بولڈ ڈریس پہن سکتی ہے اپنی مرضی کا ڈریسنگ کر سکتی ہے آپ شلوار آدھی پہنتی ہے بالکل نکر پہن کے چلتی ہے تو وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جو خواتین پردہ کرنا چاہتی ہے برکہ پہنا چاہتی ہے وہ ان کی مرضی ہے آپ ان کے اوپر کیسے تنقید کر سکتے خیر اس کے علاوہ جو وزیراعظم کے حق میں بیانات جاری کیے گئے وہ سید ادنان کاکہ خیل جو کہ ایک مذہبی سکالر ہے کراچی سے داراللوم دیوبن سے غالباً انہوں نے وزیراعظم کے لئے سپیشلی ایک ٹویٹ کیا اور اس کے علاوہ مفتی تقی عثمالی صاحب جو کہ ایک بڑے مذہبی رہنما ہے انہوں نے بھی سپورٹ کی انسار آباسی جو کہ ایک ریپورٹر ہے کالم نگار ہے دی نیوز جنگ کے انہوں نے بھی وزیراعظم کے اس بیان کی سپورٹ کی البتہ اس میں دور دور تک جماعت اسلامی جمعہ علماء اسلام تحریک لبائک پاکستان جو پاکستان کی اس وقت تین بڑی جماعتیں اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ جناب ہم سے بڑی مذہبی جماعت کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر اور ہمارے سے زیادہ فالورز کسی کے نہیں ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کا بیان بھی نہیں آیا کہ یا آیا کہ وزیراعظم نے جو کہا وہ ٹھیک کہا یا انہوں نے غلط کہا اس سوالے سے کسی کا بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا اور اس چیز پر سوشل میڈیا پر تنقید کی جارہے کہ یہ لوگ کیوں خاموش ہیں اس معاملے کے اوپر اور خاموش نہیں رہنا چاہیے جب آپ پوائنٹ سکورنگ دوسرے معاملات میں کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی آپ کو بیان جاری کروانا چاہیے لیکن یہ جو بذبی اور سیاسی جماعتیں میکس ہوتی ہیں یہ ایکچولی فائدہ نہیں دینا چاہ رہی ہوتی ہے وزیراعظم کو سیاسی طور پر اپنے پوائنٹ سکیور رکھنا چاہتی اس وجہ سے بیانات جاری نہیں کرتے پاکستان کا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے میں بار بار اس کا نام لے رہا ہوں لیکن ساتھ ہی میں وفاقی وزیر انسانی حقوق کی ہے شیری مزاری صاحبہ نیشنل اداروں کو پتا چل سکے اور وہ اس کے اوپر اپنی کوئی خبر وہاں پر لگائے اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ دی ہے کہ ایمان مزاری شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی ہے حکومت کے جتنے ایک دو تین درجن جو وزیر مشیر انہوں نے رکھے ہوئے انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں دیا کہ وزیراعظم نے کیا واقعی ٹھیک بات کی جو میڈیا ریپورٹ کہہ رہا ہے کیا وہی وزیراعظم نے کہا یا وزیراعظم نے کوئی دوسری بات کی مطلب شہباز گل سے لے کے جتنے یہ ترجمان وزیراعظم صاحب نے رکھے ہیں انہوں نے دو تین منٹ کا جو کلپ ہے وہ دیکھنے کی مطلب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بات ہو مریم نواز کے علاج کے حوالے سے کوئی بات ہو نواز شریف کی پلیٹلس کے حوالے سے بات ہو تو یہ ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے پریس کانفرنس کرتے دن میں پچاس پچاس ٹویٹس کر دیتے لیکن ایسے معاملات میں ان کو مطلب فکر ہی نہیں ہے کہ ان کے وزیراعظم کی تضلیل ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور غلط طریقے سے نجائز طریقے سے کی جاری ہے اگر تنقید ان کے اوپر ہوتی جائز تو ہم کھل دل کر کرتے ہیں لیکن یہ غلط تنقید تھی اب آپ لوگ بیان سنیں وزیراعظم کا میں آپ کو سنوا رہا ہوں مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات کیونکہ اس طرح سے گناہ اور جرم کے مرتب کسی کو بھی ریائیت کوئی مستیت نہیں ہے یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دے دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت ایک پسند بھی نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز تھی تو ہمیشہ کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں اس سے بہت زیادہ کیسز بچوں کے خلاف یہ بدکاری ہے اور دوسرا ریپ ہے اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ریپ آرڈننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈننس بچوں کے لیے بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتی ہیں قانون میں آپ بنا لیں اگر لوگ اس کو پر کوئی عملی نہ کریں کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے اور اس کی وجوہات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے یہ سارا جو پردے کا کونسٹ ہے یہ کیا ہے کہ تیمٹیشن نہ ہو معاشرے میں اب معاشرے کے اندر لوگوں کو ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے طاقت نہیں ہوتی willpower نہیں ہوتا آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی جتنی بڑھاتے جائیں گے فاشی اور آپ اس کی بتیات نہیں کریں گے اس کی اثرات ہیں میں جب اٹھارہ سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بات وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس ڈرگز ڈڈ روک ڈ رول اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فاشی بڑھتی گئی پہلے ایڈلٹس اونی فلمز ہوتی تھی پھر وہ ایڈلٹس اونی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا ہوا اسے کیا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ جب میں گیا تھا تو ایک طلاق ہوتی تھی ستارہ شادیوں میں آج وہاں ستر فیصد طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور وہی نہیں جب ہندوستان نے